حضرت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا آج کل ڈیماند ہے اللہ کا فضل ہے گزرگانے دین کا فیض ہے کہ لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سمبودت کرتا ہے کہ انسان سانس تک لینا بھوڑ جاتا ہے حضرت علامہ مکتی سلطان رضا صاحب قبلہ کی ایسی شخصیت ہے کہ پوری امانداری یا دینداری کے ساتھ تقریر کرنے والے کو حضرت علامہ مکتی سلطان رضا صاحب قبلہ سیوانی کہتے ہیں ان کے میجاز کے خلاف آج ہوا کیونکہ ان کو بھی احساس ہے کہ ہم تو سرحد کے پار ہیں ادھر ہوتا تھا لیکن سرحد کے پار ہیں یا ایسے شتید ہے جن کی تقریر تو تقریر کا مزہ جو ہوتا ہے حقیقت وقت بھی وہی ہے بڑا معذرت خانہ ہیں حضرت سے انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال لکھا جائے گا چونکہ اب جو بھی ہیں سب آفی کے انتظار میں اب تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب تھوڑا سا میں بھی اپنا رنگ بکھرتا ہوں ماما صرف آپ کے حوالے میں دیکھ رہا ہوں کہ شام سے ہمارے طیب بھائی ہمارے خادر ماما ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماما تو ادھر بھی ہیں آج چچا غائب ہے صرف ماما حضرت ہے وہ صحب جمال ہے کمال ہے آواز آتے رہمی چاہیے جواب پی آواز آئے گی تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ رکھ بڑھ لیتا ہم کو معلوم ہے نام لینا ہے بیٹھنا ایسا کام ہوں تو بہت پہلے سے کرنے آنے وہ پوچھتے ہیں مستق کہ کیوں بدل گئے وہی میرا سوال ہے کمال ہے میں رقیب کو میں رقیب کو برا بھلا کیوں کہوں وہ میرا ہم خیال ہے کمال ہے مائے رقیب کو برا بھلا کیوں کم وہ میرا ہم خیال ہے کمال ہے اور تجھے مجھے حرام ہے شراب کا نشاہ مجھے حرام ہے شراب کا نشاہ تجھے لہو حلال ہے کمال تجھے لہو حلال ہے کمال ہے اور زندگی میں کم سے کم ایک بار بار چوم لوں میں تلوہ سرکار بس اس لیے مجھے مرنے کی جلدی ہے میرے حضور میں چاہتا ہوں آپ کا دیدار بس آپ کا دیدار بس رنگ اور رس کی حوص اور بس رنگ اور رس کی حوص اور بس مسلہ دسترس اور بس اس مسور کی ہر شاہکار ساٹھ پیسٹ برس اور بس اور یوں بنی ہے جسم کی رگیں اس نے یوں بنی ہے جسم کی رگیں اس نے ایک نس تس سمس اور بس سب تماش آئے کن ختم شود سب تماش آئے کن ختم شود کہہ دیا اس نے بس اور بس سب تماش آئے کن ختم شود کہہ دیا اس نے بس اور بس اب آئیے مبلغِ حق و صداقہ مفقرِ قوم و منلت تاجِ خطابت حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد سلطان رضا صحاب قبلہ اب آپ کے سماتوں کے حوالے آئیے ان کا استقبال کر لیتے ہیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مفسرِ عظم کونفرنس پاسندگانِ ملنگوہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت موسیقی رونا کشتے اجبا وقال مقدس علماءِ اسلام طلباءِ ملتِ اسلامیاء سامئینِ بزمِ محبت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدولِ ولیهی والصلاة والسلام علی نبیه اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ صدقاللہُ لَلِيهُ الْعَزِيمِ بلغَ لَا رُسُلُهُ النَّبِيُ الْأَمِنُ الْمَكِيمُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ عَلَمِ الْشَاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سارے جہان کے مرکزِ عقیدت مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت حضور احمدِ مُتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ آلِ جاہمِ آہمِ جی لگا کر حدیعِ دو دو سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم وَسَلِّ عَلَى سیدنا شخیئنا حبیبنا مولانا محمد مادنی یودِ وَالْكَرَم مَنْبَئِ الْقِلْمِ وَالْحِرْمِ وَالْحِرْمِ وَالْحِكَمْ بَارِكْ وَسَلِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مائی کا پیٹرس صاحب سے مزارش ہے کہ آپ صرف اس کے بھولیوں کو بڑھائیں اور ایک کوئی ایک کوائنٹ آئیں آج کا یہ زیادہ شان جنسہ مفسیرِ آزم کارنفرینس وَجَلْسَهِ دَسْتَارِ بَنْدِ مرکزِ اہلِ سُنَّتْ جس میں ہندوستان اور نیپال کے مشاہد علماء کرام کی دانِ ارزام شورائی اسلام کی آمد آمد ہوں آپ حضرات بھی تشریف لے آئے اور رات کے اسی موز بیٹھے ہیں ایک بھائی یہاں پر بیٹھے تھے بہت بہت جمعی سے نات شریک سندہے تھے اور اچانک اچانک کر کے چلے گئے دوچار لوگ ادھوں بھی بیٹھے تھے اٹھ کر چلے گئے بجہ جانتے ہیں کیا ہے شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان تقریر سنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ پوری رات رات سنے گا تو ایک شیر بھی یاد کر کے گھر نہیں گا دیکھئے یہ بچارہ بچہ بھی اب تک بیٹھا تھا ایسے بھی جس کا وقت ہو جاتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے اور جانے والوں کو روکتا کون ہے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو سنگے مرمر پہ چلوگے تو پھسن جاؤ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو سنگے مرمر پہ چلوگے تو پھسن جاؤ گے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی نہ بسیرا کر پہاروں کے چٹانوں پر آج میری تقریر کا انوان ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کہتے کسے ہیں اسلام نے تعلیم کو فرض کیوں کرا دیا ہر ملک کی حکومت سب سے زیادہ پیسہ تعلیم پہ کیوں خرچ کرتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ مرتبہ عملی میدیم کا کیوں ہے بہت زیادہ ہنگامہ ہے اندھر سے بھی بہت زور کی آواز آ رہی ہے پھراسہ سا کنٹرول ہونا چاہیے اور مائی کا پیٹر صاحب قریب میں تھوڑی سی آواز محفل میں ہونی چاہیے میں تو زیادہ کسی کو کچھ نہیں بولتا اس لیے کہ جب شروع ہو گیا تو شروع نہیں ہو گیا پوری دنیا میں جتنے مذہب ہیں کسی میں تعلیم حرض نہیں مگر جب بات میں سلام کی آئی تو بانیے سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شروع آیا مسلمان ہو کلمہ پڑھے ہو نماز پڑھی ہے ہاں یا رسول اللہ کہا ادھر آؤ جب تم نے مجھے مان دیا تو اسلام میں تعلیم حاصل کرنا مرد ہو یا عورت طلب العلم فریضت اللہ کل مسلمان و مسلمان علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے مرد ہے تو بھی پڑھے عورت ہے تو بھی پڑھے بچہ ہے تو بھی پڑھے بڑھا ہو تو بھی پڑھے شکشہ گرہن کرنا تعلیم حاصل کرنا ایجوکیٹر بننا دوسروں کو بنانا یہ اسلام کی سب سے پہلی منزل ہے وہ بھی یاد رکھیں گے نماز بعد میں فرض ہے روزہ بعد میں فرض ہے حج بعد میں فرض ہے زکاة بعد میں فرض ہے مگر تعلیم بچہ بالکل ہوگا تو نماز پڑھے گا بچہ بالکل ہوگا تو روزہ رکھے گا انسان بالکل ہوگا تو روزہ رکھے گا صاحب اشتتاعت ہوگا تو زکاة دے گا صاحب اشتتاعت ہوگا تو حج کرے گا مگر یا رسول اللہ تعلیم کب سے فرض ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں اطلق العلم میں نلمہ دے اللہ حد علم حاصل کرو ماں کی گودھ سے لے کر قبر کی بنزل تک اب مجھے دھر کر کہنے دو صاحب کیا بات ہے؟ جب بات تعلیم کی آئی تو اسلام نے کہا کون کہتا ہے بچہ تین سال کے بعد پڑھے گا کون کہتا ہے؟ بچہ تس سال تا ہوگا تو پڑھے گا اسلام کہتا ہے بچہ تو ماں کی گودھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے بچہ تو ماں کی گودھ سے ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا صاحبو آج کا انسان کہتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی ہمارا وجود ہماری مرضی آج سوشل میڈیا سے لے کر علاوہ کریانک میڈیا کے چائنلوں پہ پیٹھ کر ڈی بیٹھ ہوتا ہے قوم کی بہو بیٹھیا چائنلوں پہ جا کر کہتی ہے میرا جسم میں میری مرضی میں اپنے باڈی کا خود مالک ہوں کسی مولوی کے کہنے پہ جو پٹا کیوں اڑھوں کسی مولوی کے کہنے پہ حجاب کیوں پہلوں کسی مولوی کے کہنے پہ میں اپنی زندگی کیوں گزاروں میں خود سمجھتی ہوں میرا جسم میری مرضی میں اپنی مرضی سے کام کروں لیکن میں آپ سے خوشنا چاہتا ہوں آخر ملک میں سمبیدھان کیوں بنایا جاتا ہے ہر ملک کا اپنا اپنا سمبیدھان ہے ہندوستان میں ہے جو ہندوستان کے سمبیدھان کے مطابق جینا ہوگا نیپال میں ہے نیپال کے سمبیدان کے مطابق جینا ہوگا افغانستان میں ہے وہاں کے سمبیدان کے مطابق جینا ہوگا عرب میں ہے وہاں کے سمبیدان کے مطابق جینا ہوگا ایسے ہی اسلام نے کہا اسلام کے پاس پیدائش لے کر موت تک کا سمبیدان موجود ہے اگر تم مسلمان ہو تو اپنی منزی سے نہیں اسلام کے سمبیدان کے مطابق جینا ہوگا اسلام کے اصول کے مطابق ہی نہ ہوگا دنیا میں جتنے سنبیدان ہیں نائپال کا سنبیدان ہو بدلہ جاتا ہے دستان کا سنبیدان ہو وقت پرنے پر بدلہ جاتا ہے پاکستان کا سنبیدان ہو وقت پرنے پر بدلہ جاتا ہے افغانستان کا سنبیدان ہو تھوڑی کمی نظر آئی پالیہ منٹ میں اجلاس ہوا سنبیدان کو بدل دیا گیا مگر واہر اسلام تیرے قانون کا جواب نہیں ہم آج سے سارے چودہ سو پرس پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت نے جو سمدیدان ہمیں بتایا وہ اسلام میں کل بھی موجود تھا وہ اسلام میں آج بھی موجود ہے اور اللہ فرماتا ہے دنیا کا ہر سمدیدان قانون بدل سکتا ہے لیکن خدا کا کلام نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ نہیں کوئی کوئی سے بدل پائے گا یہی وجہ ہے آپ پوری دنیا میں چلے جاؤ ہر بلک کے سمدیدان کی کتاب کا نام الگ الگ ہے مگر اسلام کے سمدیدان والے کتاب کا نام قرآن ہے اب چاہے نائپال ہو اب چاہے ہندوستان ہو اب چاہے افغانستان ہو اب چاہے چائنہ ہو چاہے جاپان ہو اسلام کا ایک ہی سمدیدان ہے اور اس سمدیدان کا نام ہے قرآن اس لیے اسے خوبی یاد رکھیے گا آپ پاکستان میں جاؤ وہی قرآن ملے گا ہندوستان میں جاؤ وہی قرآن ملے گا نائپال میں جاؤ وہی قرآن ملے گا پائے پی کو بتک دیا گیا زبور کا ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں لکھ دیا گیا صاحب گیتہ سے لے کر جتنی کتابیں تھی سب کو اپنی زبان میں لوگوں نے لکھ دیا مگر واہرِ قرآن تیرا جواب نہیں ہے قرآن عرب میں بھی عربی میں پڑھا جاتا ہے نائپال میں بھی عربی میں پڑھا جاتا ہے ہندوستان میں بھی عربی میں پڑھا جاتا ہے افغانستان میں بھی عربی میں پڑھا جاتا ہے مفتی کمر نصہ امجدی صاحب کے ایک دوست نے کہا ہمیں قرآن کو عربی میں لکھنا چاہتا ہوں کہا لکھو تو جوہین ہوں نے کہا لکھو الحلدللہ رب العالمین تو صاحب وہ اس کا لیٹر تو عربی ہے مگر زبان عربی میں موجود ہے لکھتا ہے صاحب لکھتا ہے انگلیش میں مگر زبان عربی میں موجود ہے اسلام کی وہ حقانیت ہے جسے دنیا کا کوئی انسان بدل نہیں سکتا اب صاحبان یہ اٹھتا ہے آؤ ذرا ہم اس سمبیدان کے قریب چلتے ہیں آؤ ذرا اس قرآن کے قریب چلتے ہیں ایک قرآن تو بتا کس لیے آیا قرآن کہتا ہے میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا हوں میں تو لوگوں کی رہ بری کے لیے آیا ہوں میں تو لوگوں کو سچی راہ اور ہدایت کی راہyi دکھلانے کے لیے آیا ہوں لیکن آج کا انسان کہتا ہے مولانا صاحب آج میں نے ٹی وی بیٹ میں سنا کچھ لوگ ایک انجنئر سے پوچھ رہے تھے آپ انجنئر ہو بڑے جنئس ہو سماج میں ڈاکٹر انجینئر کی کمی نہیں مگر کیا بات ہے مسلسلوں کا انجینئر کوئی کام کرنا ہو تو ایک عالم کا محتاج ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کسی عالم سے پوچھتا ہے آپ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر عالم سے کیوں پوچھتے ہیں نکاح کرنا ہو عالم سے پوچھتے ہو کھانا کھانا ہو عالم سے پوچھتے ہو آخر وجہ کیا ہے میں نے کہا تجھے پتا نہیں ہے انجینئر پڑھ کر بنتا ہے انسان ڈاکٹر پڑھ کر بنتا ہے انسان پروفیسر پڑھ کر بنتا ہے مگر تجھے پتا نہیں انجینئرین کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں مل کر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں دکٹر کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں مل کر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن ہے اس لئے یہ چھوٹی کتابیں پڑھنے والے ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جاتے ہیں مگر جانتے ہیں آخرت کی کامیابی ان کتابوں سے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی تو قرآن سے ہے اس لیے غور سے میری بات سنیے گا صاحب قرآن تعلیم کا مقصد کیا ہے آپ کو میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے آج جو نگٹی بی پہ کہہ رہے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہم چاہے جیسے جیئے ہم چاہے جیسے رہے ہیں ویسے لوگوں کو سلطان رضا کہنا چاہے گا وہ اسلام کی پڑھی بکھی بیٹیا وہ بھارت اور ریپال کی پڑھی بکھی بیٹیا تیرے جسم پہ تیرا کنٹرول ہے کہتی ہو میرا جسم ہے میری مرضی نو ماہ ایک بچہ تیرے پیٹ میں پلتا ہے سلطان رضا کا چائلنج ہے اس نو ماہ میں پیٹ میں اپنے بچے کو ایسے زد تک پڑھا دے کسے گیاں تک پڑھا دے ونزے ہند رید تک پڑھا دے اسے پیٹ میں ہی پڑھا کر ڈاکٹر انجنئر بنا دے کہے گی نہیں مولانا بچہ چین سال کا ہوگا تو پڑھے گا سنہ سال کا ہوگا میٹک کرے گا اٹھارہ سال کا ہوگا انٹر کرے گا کئی سال کا ہوگا بھی یہ کرے گا پچیس چھتی سال کمر میں ڈاکٹر انجنئر اور پروفیسر بنے گا سلطان رضا کہنا چاہے گا تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو تو اپنے بچے کو پیٹ میں کیوں نہیں پڑھا دیتی کہے گی مولانا نہیں پڑھانے کا ایک اصول ہے پڑھانے کا ایک طریقہ ہے میں نے کہا یہی فرق ہے جن مہیلاؤں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی انہوں نے کچھ نہیں بنا پایا لیکن جس عورت نے سیدہ تھا تو نے چندر کی کنیز نے سرکار گوہ سے آسم کی ماں نے کہا اے مولا جسم میرا ہے مرضی تیری ہے مولا فازو میرے ہے مرضی تیری ہے مولا سر میرا ہے مرضی تیری ہے مولا زندگی میری ہے مرضی تیری ہے مولا آنکھیں میری ہے مرضی تیری ہے مولا وجود میرا ہے لیکن حیات تیرا دیا ہوا ہے اے مولا جسم میرا ہے مرضی تیری ہے اے مولا تو جیسے کہے ویسے بولو تو جیسے کہے اسے دیکھو تو جو حکم کرو اسے روک دے مولا میں اسے روک جاؤ جسم ماں نے کہا تھا جسم میرا مرضی اللہ اس کے رسول کی اسم ماں نے اپنے بیٹے شایف عبدالقادر چیلانی کو صاحب دنیا میں جانب بعد میں دیا پیٹ میں ہی پندنا پارا کا حافظ قرآن بنا دیا زمانے کو در سے وفا دیا کون کہتا ہے پچھے تین سال کے بعد پڑھتے ہیں اگر ماں خاطئے ماں ام الخیر ہو تو پیٹا پیٹ میں ہی پندنا پارا کا حافظ قرآن بنا بن جاتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے میں تو کسی کو ڈانٹا اٹھا نہیں لیکن مائن مائن صاحب سے کہوں گا اس کے ساون کو صاف کیجئے یا تو میں ان تک پہنچ جاؤں یا تو وہ مستق پہنچ جائیں میں بھی آپ حضرات کی مجبوری سمجھتا ہوں آگے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہوں کہ آکے بیٹھ کے اپنا کپڑا خراب کر دیجئے لیکن اتنا ضرور کہوں گا گنجائی سو تو آپ لوگ سیمٹ کر کے بیٹھ سکتے ہیں بابو وہ جو لاش گری ہے نا ذرا اس کو اٹھا دو ہاں گیرے پڑے لوگوں کو اٹھانا بابو سلام علیکم ہرے اللہ اللہ لال فیسر خیلیت سے ہے ماشاءاللہ کیا کہیے گا صرف علیمی صاحب ماشاءاللہ باہر سی بات ہے بڑے نیک لوگ اچھا یہ بتائیے میں تکریر کروں یہ اجازت ہے آپ لوگ کی سننا چاہتے ہیں کچھ موڑ بن رہا ہے جن لوگوں کا موڑ بن رہا ہے جن لوگوں کو ہاتھوں کو اٹھا کر بولنے سبحانکہ اور ماشاءاللہ جلدی اللہ مجاہد الاسلام صاحب کی بلا بات سے بھی بڑے شریف آدمی رہی اتنے شریف آدمی ماشاءاللہ اتنی رہوں نے محبت کی کہ مجھ کو آنا ہی پڑا آنا ہی پڑا ان کی محبت اور ماشاءاللہ آنے کے بعد ان علمائی کرام سے ملقات علامہ رضا اللہ صلی اللہ نے پھالی ماشاءاللہ کون کہتا ہے کہ لوگ علماء کو بے اکوب سمجھتے نہیں یہ بے اکوب سمجھتے تو آپ کے پیچھے ہاتھ بات کر کھڑے نہیں ہے نا ماشاءاللہ جو لاشے پڑی اس کو بھی جگہ کے بھی تو بابو کہیں ہے نا اگل وگل میں سب ماحول ٹھیک رہے میرے استاد داکٹر جوہر جوہر شفیہ بادی نے ایک شیر کہا تھا اجازت تو پڑھ دوں میں پڑھتا نہیں ہوں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے آپ کا ماحول بن جائے جب ماحول بن جائے گا کہ انشاءاللہ تقدیر ہو اور آج ہی ہو اور ابھی ہو ہے نا انشاءاللہ ضرور ہوگی تو جن لوگوں نے کہا جسم میرا مرضی میری وہ تسلیمہ نسلین بن گئے جن لوگوں نے کہا جسم میرا مرضی میری سمجھ رہے نا سانیہ مرزا بن گئی جن لوگوں نے کہا جسم میرا مرضی میری ناچنے والی اور گانے والی بن گئی اور جن لوگوں نے کہا مولا جسم میرا مرضی دے ری وہ وقت کی رابیہ بسریہ بن گئی وہ وقت کی رابیہ بسریہ بن گئی وہ وقت کی فاطمہ ام الخیر بن گئی وہ وقت کی بی بی مہنور بن گئی جن لوگوں نے کلم کیا ہم پر تو ہمیں غوث دیا ہے ہمیں خاجہ دیا ہے ہمیں برعیم احمد ازادی انشاءاللہ ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ صرف آپ میرے حق میں دعا کریں دعا کریں اور میری تو خواہش ہے ہمارے یہ بچے پڑھ کر اس قوم کے مبلغ بنے جانتے ہیں نبی یا رسول اللہ آپ کے آنے کا مقصد آپ دنیا میں کیوں آئے تو قرآن نے نبی کی آمد کا ذکر یوں کیا زمانے قدر سے وفا دیا اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ نبی کیوں آئے آئے قرآن نے کہا یو علم ملکی تاب والحکمت یہ نبی تجھے کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آئے تاب اور حکمت سکھانے کے لیے آئے یاد رکھنا کتاب سے مراد قرآن ہے یاد رکھیے گا اور صاحب حکمت سے مراد آدھ بھی قرآن بھی ہے اور صیرت مصطفیٰ بھی ہے یا رسول اللہ کیوں کیوں قرآن نے کہا یو ذکی کم 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 تمہارا ماحول اچھا ہو جائے تمہارا کنداب اچھا ہو جائے تمہارا کرکٹر اچھا ہو جائے تمہارا 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 استماج ہےنا یہ استماج